غامدی کے میں آپ کو ایک شرارت بتاؤں غامدی جاوید غامدی کے ایک شرارت میں آپ کو بتاؤں غور کرنا میرے دوستوں بزرگوں ابھی حالیہ کے لیے بسکا ہے وہ کہتا ہے کہ حضور جو ہے وہ سارے انبیاء میں افضل ہیں ایسی کوئی چیز نہیں یعنی اگر ایک بندے نے آپ کو چوٹ لگانی ہو پہلے وہ آپ کے جوتے سے شروع ہو توجہ آپ کی مثلا غور کرو ایک بندہ آپ کے باپ سے چڑتا ہے اور آپ اپنے باپ کا بڑا عدب کہتے ہیں اس نے بڑا سمکال نہیں آپ کے باپ کیلئے لیکن اس کو پتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بات بولوں گا تو آپ چھوڑیں گے نہیں اس کو ایک دن اس نے آپ کو پکڑا بھار کہا کہ آپ کو پتا ہے فجر کی نماز کے وقت آپ کے اببہ کے ساتھ میں نے نماز پڑھی آپ کہاں جی ٹھیک ہے کہاں آپ کے اببہ کے ساتھ میں نے بڑا وقت گزارا وہ تو بڑے عبادت گزار ہے کہاں جی ٹھیک ہے لیکن جب ہم باہر نکلے نا تو میں نے بس ایک بات مجھے ذرا اچھی نہیں نہیں آپ کہیں گے وہ کیا کہاں آپ کے اببہ کا جو چوتا تھا وہ بڑا وہ ذرا ٹوٹا پھوٹا سا تھا خراب سا تھا اگر اتنی سی بات بھی اگر آپ نے قبول کر لی نا آپ نے کہاں میں تو اببہ کو کہتا رہتا ہوں کہ وجودہ بدل لے اچھا نہیں لگتا کل کو آپ کے اببہ کے لباس پر ہے لیکن دین ہمیں کیا سے کہتا ہے سرکار علیہ السلام کا خچر اس زمانے میں گدہ اور خچر پر سباری ہوتی تھی بخاری میں موجود ہے سرکار کے خچر نے ایک جگہ پر پشاپ کر دیا اب گدے کے پشاپ کے اندر بدبوئی ہوتی ہے نا اتر تو نہیں ہوتا ظاہر ہے لیکن اس میں تھا اس میں تھا لیکن اس کے لئے ایمان چاہیے تھا غور کرنا حضور میرے نوجوان بچو حضور علیہ السلام ہمارے نبی پاک ایک قبیرے میں صلاح کرانے کے لئے گئے سباری سے اترے تو اس خچر نے پشاپ کر دیا پشاپ کر دیا تو پیچھے ایک منافق کھڑا تھا عبداللہ بن نوبئی وہ حضور کا دشمن تھا لیکن پگڑی داری اس نے سب کچھ رکھی ہوئی تھی لیکن اس کو وقت نہیں ملتا تھا کہ کس طریقے سے وہ حضور پر حملہ کرے باتوں کا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں کہوں گا حضور کے بارے میں کچھ تو صحابہ پھار دیں گے میرے کو تو وہ صحابہ کی ذہن سازی کے لئے کیا کرنے لگا ہے جیسے حضور کے اس جانور نے خچر میں پشاپ کیا تو وہ قریب آیا سب دیکھ رہے جانور پشاپ کر رہا ہے وہ قریب آیا اور اپنی چادر اپنی ناک کے ساتھ لگا کر کے لگا اوہ اس جانور کے پشاپ میں تو اتنی بدبو ہے کہ میری ناک کے نتنے جننے لگے تو صحابی نے آگے سے آگر یہ نہیں بولا ہاں ہاں تھوڑے دور کھڑے ہو جاتے آپ جانور کے پشاپ میں تو بدبو ہوتی ہے لیکن بائیس سال کا صحابی بولو سبحان اللہ عبداللہ بن رواحہ آگے آئے اور اس کے سینے پر ایسا تھپڑ مارا کہ وہ زمین پر گرا بخاری میں موجود ہے اس کے سینے پر چڑ گئے اور چڑ کر کہا تو نے یہ کیا کہا یعنی وہ زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے حضور کو کچھ نہیں کہا میں نے حضور کے بدن مبارک کو کچھ نہیں کہا میں نے حضور کو کچھ نہیں کہا میں نے تو یہ کہا کہ یہ جو حضور کی سباری ہے خچر اس کے پشاپ میں بدبو ہے آپ اس کے سینے پر چڑ گئے فرما اللہ علاہمہ رسول اللہ آتیابوری حمد کا فرما اللہ کی عزت کی قسم رسول کے جانور کے پشاپ میں بھی وہ خشبو ہے جو مشکل در نہیں ہے پتا چلا صحابی نے یہ بتایا کہ جو رسول سے نسبت کر جائے اس کے لئے ہم بدبو کا بھی جملہ نہیں سننا چاہتے